اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی کہ ہم اگر ایک رات جاگ لیں تو ہم ترہسی سال کی بندگی سے زیادہ عجر پا سکتے ہیں لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس ان پانچ راتوں میں چھپا دیا چھپایا کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ فلان رات ہے اور اللہ کا تو پتا تھا کہ آگے آنے والی امت غافل ہوگی تو متعین ہونے کے بعد پھر کوئی غافل ہوتا نہ فرمانی کرتا کوئی گرا کام کرتا تو پوری امت پر عذاب آ سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے چھپا دیا ایک تو اس وجہ سے کہ معلوم ہونے کے بعد قدر نہ کریں تو پکڑائے گے دوسرا اس طرح کہ ہمیں پانچ راتیں جاگنے کا موقع مل جاتا ہے کہ شاید یہ رات ہو شاید یہ رات ہو ہمارے پاکستان میں صرف ستائیس کو لوگ بڑے احتمام سے جاگتے ہیں ممکن ہے اس طفح لیلت القدر وہ اکیس کی ہو کیونکہ مجھے ابھی راستے میں آتے ہو خیال آ رہا تھا کہ ایک تو وہ تاکرات پہلی تاکرات ہے اور دوسرا جمعہ کی رات ہے تو یہ دو فضیلتیں کٹھی ہو رہی ہیں مجھے پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے تیس ہو ہو سکتا ہے پچیس ہو ہو سکتا ہے ستائیس ہو ہو سکتا ہے انتیس ہو لیکن جو باقی تاکراتیں آ رہی ہیں ان میں جمعہ کی رات نہیں آ رہی تو اس لیے میرے دل کا وجدان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں کوئی پیش گوئی نہیں کر رہا ہوں اپنا وجدان بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس طفح لیلت القدر وہ اکیس کی رات ہو بہرحال پانچ راتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں دس وجہ تک تو ہم تراوی سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد تین وجہ سہری کا کھانا شروع ہو جاتا ہے تو سارے مرد اور عورت بین بائی جوان چھوٹے بچے صرف ستائیس کا احتمام نہ کریں بلکہ اکیس کو بھی جا گئیں تئیس کو بھی جا گئیں پچیس کو بھی جا گئیں ستائیس کو بھی جا گئیں انتیس کو بھی جا گئیں میں جب چار مہینی لگا رہا تھا تبلیغ میں تو اس میں رمضان آ گیا سردیوں کا رمضان تھا انیس سو یہ اکتر کی بات تو ہم پیدل چل رہے تھے اس طرف ٹھینگ موڈ سے آگئے ایک ڈک ایک اڈہ آتا ہے مائی رابو چھوٹا سا اب تو وہاں کافی رونک ہو گئی پھر وہاں سے ہم پہلے گاؤں کا مجھے نام یاد ہے ٹھینگ خطریاں اور اس کے بعد ہم ایسے ایک بلمبا چکر کاٹتے ہوئے ہم منڈی سوندہ سنگھ سڑک پر آئے تھے اور وہاں سے واپس رائیمنٹ گئے تھے جب رمضان شروع ہوا تو میں نے روزانہ اللہ سے ماغنا شروع کیا یا اللہ روزانہ ہم پیدل چلتے ہیں کبھی تین میل کبھی چار میل کبھی پانچ میل اور بستر سر پہ ہوتے ہیں تو پانچ راتیں جاگنا تو مشکل ہے جو لیلت القدر تیرے علم میں ہے اس رات مجھے تو اٹھا دینا یہ میں نے یک کام رمضان سے مانگنا شروع کر دیا تو ایک گاؤں تھا اس میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی تو اکیس کی رات کو مجھے ایک دم کسی نے یوں جھٹکہ دے کے اٹھا دیا تو میں ڈر گیا میں نے کہا یہ کہا مرسد میں گہری نین تھک کے چور ہوئے پڑے ہوتے تھے تو سوالی نہیں پیدا ہوتا تھا آنکھ کھلنے کا تو مجھے میں یہ یوں لیٹا تھا ایسے اس طرح اٹھا میں یوں جیسے سپرنگ حرکت کرتا ہے تو میں ڈر گیا میں نے کہا مجھے کس نے اٹھایا میں نے گھڑی دیکھی بارہ بج رہے تھے سردیوں کی راتیں تھیں میں دوبارہ رضائی لے کر لیٹ گیا تو ایک دم مجھے سٹرائک ہوا کہ آج تو اکیس کی رات تو میں بھاگ کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا تو چاند نہیں چاند نہیں تھی حالانکہ اکیس کا چاند تو بہت مختصر ہوتا روشنی روشنی تھی اور سردی کے باوجود کوئی سردی نہیں تھی تو ایک اور میران شاہ کا پتھان تھا اللہ تعالیٰ اس کو جزائے دے اس نے مجھے کہا ہوا تھا اگر تو اٹھے تو مجھے بھی اٹھا دینا تو میں نے اس کو بھی اٹھا دیا وہ تو ایک دو گھنٹہ بیٹھ کے پھر جا کے سو گیا اور میں فجر کی ازان تک جاگتا رہا اور پتہ نہیں کیا کیا مانگا لیکن اس میں میں نے ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے تبلیغ کے کام کے لیے قبول فرما یہ دعا میں نے بہت مانگی جب میں نے فجر کی نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ تُو تُو میڈیکل کر رہا ہے ڈاکٹر بنے گا تو تُو نے یہ کیا دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول فرما تو ڈاکٹری اور ساری زندگی یہ دو تو آپس میں جڑتے ہی نہیں ہیں تو یہ تُو نے بڑی عجیب سی دعا مانگ لی ہے اس کا تو کوئی تکی نہیں بنتا تیرے اوپر صادقہ ہے پھر میں نے کہا اللہ ہی مجھ سے مانگواتا رہا ہے اس کا نظام چلے گا تو ہو جائے گا نہیں چلے گا تو چلو ہم چٹا کوٹ پا کے ڈاکٹر بن کے کلینک چلائیں گے تو میں تقریباً اگلا سارا سفر یہی سوچتا رہا روزانہ مجھے سوچ آتی یہ تو انہوں کیا مانگا ہے ساری زندگی اور ادھر میڈیکل لائن یہ کیسے جوڑ بیٹھے گئے اور پھر تُو نے والدین کیسے تمہیں اجازت دیں گے یہ میرے اندر میں ایسے چلتی تھی آندھی سی خیالات کی تو خیر مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے چار مہینے کے آخری ایک ہفتے میں اللہ نے ایسا پلٹا دیا کہ میرا دل وہ پھر لمبی کہانی ہے ابھی میں نے تھوڑا بیان کرنا ہے تو جس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہفتے میں اس طرح کا نظام چلا وہ نے کہا بس میں نے علم حاصل کرنا ہے تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے چلائے رکھا یہ میں اس کا شکر گزار ہوں یہ ایک واقعہ تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے وہ اکیس کی رات کا تھا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میں بہت بیمار تھا رمضان میں تو میں نے اللہ سے دعا مانگنے شروع کی کہ یا اللہ تو میرا حال تو دیکھ رہا مجھ سے تو روزہ بھی بڑی مشکل سے پورا ہو رہا ہے تو مہربانی کر مجھے لیلت القدر بتا دے کب ہے تو خواب کوئی یقینی تو نہیں ہوتے لیکن دیکھنے والے کے لیے اس میں خوشخبر ہی ہوتی ہے تو مجھے نا بائیس کی رات کو خواب آیا کہ کل شبی قدر ہے تئیس تو میں تئیس کو گرمیاں تھیں میں سویا ہی نہیں جاکت کے کپنا جو کچھ کرنا تھا تو پچیس کو میں سویا ہوا پھر اٹھا تو ایک دم پھر مجھے نید آ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ آرام سے پڑے رو آج شب قدر نہیں وہ گزر گئی تئیس کو تھی وہ گزر گئی یہ دو تو میری آپ بیتیاں ہیں واللہ عالم خواب کوئی حجت تو نہیں ہوتا انہا اس کا بھی لوگ مزاق بنا لیتے ہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے اکیس تئیس پچیس تائیس انتیس تو ہم ایک ستائیس کی رات متعین نہ کریں پانچوں راتیں جاگیں تو اس میں سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی اور جو اللہ سے مانگو دنیا کا آخرت کا تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے موسیقی 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 موسیقی